نیپال کے وزیر آزم کیپی شرمہ اولی نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ سرہدی مسئلے کو غیر ضروری اثر و رسوخ اور دباو کے سامنے جھکنے کے بجائے حقائق اور شواہد، مساوات، وقار اور انصاف کی بنیاد پر سنزیدہ سفارتی کوششوں اور سیاسی گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ اتوار کے روز نیپال کے بینالقوامی بورڈر کے سیکیورٹی اور انتظام میں سیکیورٹی ایجنسیوں کے مابین ہم آہنگی کے موضوع پر منقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم اولی نے کہا کہ نیپال حقائق اور دستاویز شواہد کی بنا پر لیمپیو دھارہ، لپو لیک اور کالا پانی پر ہندوستان کے ساتھ کھلی اور دوستانہ بات چیت کرے گا۔ کجشتہ سال نیپال کی طرف سے نیا سیاسی نقشہ شائع کرنے کے بعد ہندوستان اور نیپال کے مابین تعلقات شخت کشیدہ ہو گئے تھے جس میں نیپال کے ایک حصے کے طور پر تین ہندوستانی علاقوں لیمپیو دھارہ، کالا پانی اور لپو لیک کو دکھایا گیا تھا۔ نیپال کے نقشہ جاری کرنے کے بعد ہندوستان نے اس پر شدید عدد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے یک طرفہ فعل قرار دیا اور کٹمنڈو کو متنوہ کیا کہ علاقائی دعووں کی اس طرح کی مصنوعی تفسیہ اسے قبول نہیں ہوگی۔